السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے اعمال جن کی اصلاح نہ ہو تو وہ ہمیشہ پریشانی اور غربت کا شکار ہو جاتے ہیں تو ایسے ساتھ سوالوں کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ جن کی اصلاح آپ لوگوں کو کرنی چاہیے اگر آپ کوئی بھی وضائف کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ اعمال اپنی زندگی میں کر رہے ہیں اور دیکھنے میں بھی آتا ہے یہ ساتھ اعمال اکثر گھروں میں پائے جاتے ہیں تو ان کی پریشانی دور نہیں ہے ہوتی اور وہ پریشانی میں گرے جارے جاتے ہیں سب سے پہلا جو عمل ہے نمبر ایک جلدی علی نماز پڑھنے سے غربت آتی ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جلدی علی نماز پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں جو لوگ سکون کے ساتھ نماز نہیں ہے پڑھتے ان کے لیے بری خبر ہے کہ اگر آپ جلدی علی نماز پڑھنے کے عادی ہیں تو پریشانی آپ کے پاس سے جائے گی نہیں بلکہ اور پریشانی آئے گی اس کے ساتھ عمل نمبر دو بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو کھڑے ہو کر پشاپ کرتے ہیں بغیر کسی مجبوری کے کھڑے ہو کر پشاپ نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی مجبوری ہے آپ کسی ایسی جگہ گئے ہیں جہاں آپ بیٹھ کر پشاپ نہیں کر سکتے اگر کوئی حالت مجبوری ہو تب تو آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کو عادت بنا لینا اچھی بات نہیں ہے عمل نمبر تین پشاپ کے جگہ وضو کرنے سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں بہت سے گھر ایسے ہیں جہاں پشاپ کے جگہ بھی ساتھ ہیں نہانے کی جگہ بھی ساتھ اور بیسن بھی ساتھ ساتھ ہی ہیں بلکل پاس پاس بنی ہوئی ہیں پشاپ کے جگہ پہ وضو کرنے سے آپ کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا ہٹ کر وضو کریں پشاپ کے جگہ پہ وضو نہ کریں عمل نمبر چار بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں پانی ہمیشہ بیٹھ کر پینا چاہیے اور تین گھنٹوں میں پانی پینا سنت بھی ہے کھڑے ہو کر پانی پینے سے گھر میں غربت بھی آتی ہے عمل نمبر پانچ بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو موں سے چراغ بجاتے ہیں یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے کسی بھی آگ کو موں سے نہ بجائیں کوشش کریں اس کو کسی اور ذریعے سے بجائے جائیں اگر آپ موں سے ہی بجائیں گے تو آپ کو زندگی میں پریشانیوں کا سابنا کرنا پڑے گا یہ باتیں عجیب لگ رہی ہوں گی لیکن واقعی ایسا ہوتا ہے موں سے چراغ بجانا نہیں چاہیے ہاتھ سے یا پھر کسی اور چیز سے آپ کو آگ بجانے چاہیے عمل نمبر چھے دانت سے ناخن کاٹنے سے رکاوٹیں آنے لگ جاتی ہیں بہت سارے لوگ ملتے ہیں جو اپنے ناخن اپنے دانتوں سے کاٹتے ہیں اور ان کو ناخن کڑھر کے ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے دانتوں سے ناخن کاٹنے سے رکاوٹیں آپ کے کاموں میں آتی ہیں اپنے سے غربت مڑ لانے لگتی ہے کافی زیادہ لوگ ایسے ہیں جو کھانا کھانے کے بعد اپنے موں کو اپنے دامن یا آس تین سے صاف کر لیتے ہیں دامن یا آس تین سے موں کو صاف نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے آپ کے کپڑے بھی گندے ہوں گے اور اس طرح سے غربت بھی مڑ لانے لگتی ہے یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے اس سے بچیں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے اس سے کیا ہوگا اس سے بہت کچھ ہوتا ہے آپ کو اس سے بچنا چاہیے یہ ہوگئے ہیں سات اعمال جن سے غربت کے آثار آنے لگتے ہیں ان تمام چیزوں پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ اور کوئی بھی ان غلطیوں سے بچ سکیں اچھی باتوں کو شیئر کرنا صدقہ جاری ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جزاکاللہ خیر حوصلہ فضائی کے لئے مائی چینل تجویر ٹیوی کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہرانے والی دینی اسلامی اسلاحی معلومات اور وضائف کے وڈیو وقت پر ملتی رہیں